الحمدللہ وکفاہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصا علیہ ظلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی امریکہ وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان سے ہی پاکستان کو للکارتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تھے تلرسن آپ کو معلوم ہی ہے اخبارات میں اس کے بڑی تفصیل آئی ہے انہوں نے ایک وائس رائے کا سانداز اختیار کیا تھا اور آنے سے پہلے یہ دھمکی دیلالی تھی کہ پاکستان سیدھے رستے پر آ جائے اور دہشتگردوں کی سرپرستی چھوڑ دے حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے خود ہی امریکہ کو یہ پوزیشن دی تھی کہ جیسے وہ آقا ہو اور ہم ہوں غلام آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا ہے جب ہم امریکہ کی جنگ کے اندر اور اس کی ایک دھمکی پر ہی سرنڈر کر کے اس میں شامل ہو گئے تھے پر بید مشرف اور اب یہ باتیں حقیقت سامنے ہی ہے کہ اس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ امریکہ نے یہ کام کروانا تھا اور کام کروانے کے لیے ایک ہی شخص اگر ہو اس کو اختیار والا تو اس سے کاملے نہ آسان ہوتا ہے یہ اب ایک تاریخ کا معاملہ ہے اور یہ حقائق اب سامنے آ چکے ہیں لیکن ایزے ہول پوری قوم نے اس کے اس فیصلے کو قبول کیا تھا پر بید مشرف اور پھر ہم آہستہ آہستہ شروع میں تو دوستی کا معاملہ رہا اور اس کے بعد ہمیں اب غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے برپور کام ہم سے لینے کے بعد تو نہ چاہیے بھی آئے تھے فرعون کی طرح لیکن بہرحال الحمدللہ اس مرتبہ حکومت نے اپنا رویہ بدلا ہے یہاں تک کہ بی بی سی بھی کہا اٹھا کہ پاکستان نے امریکی وزیر خارجہ سے سرد محری کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ تسلیم کرے کہ افغانستان میں اسے شکست ہوئی ہے ماننا چاہیے اسے اس لیے کہ ایک مطاعت اندازے کے مطابق افغانستان کا پچاس فیصد سے زائد حصہ تو اس پر آج کل طالبان نے افغانستان کی عمل داری ہے ایک وقت میں تو امریکہ آیا تھا اور طالبان جو ہیں وہ اقتدار چھوڑ کر اور جو بھی تھے وہ پہاڑوں میں چھپ گئے وہ ریلا وارپ دو تین سال کے بعد شروع ہوئی ہے لیکن اس وقت کیا ہے پندرہ سال کے بعد پندرہ سال کے بعد تو آپ کے سب مان رہے ہیں کہ پچاس فیصد سے زیادہ رقبے پر اس وقت طالبان قابض ہیں تو اپنی شکست مانو پہلے تم بھی آئے ہو اور تمہارے ساتھ جو ہیں وہ پورا نیٹو آیا ہے ساری دنیا کو لے کر چڑھ کر آئے ہو تو اپنی شکست تسلیم کرو بڑی اچھی بات ہے کہ خوشائن بات ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی ہے وزیر خارجہ کو اور یہ غالباً میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاسی ادھم احتکام ہے اور بالخصوص معاشی طور پر جو ہم اس وقت دیوالیہ پن کے شکار ہیں تو ان حالات میں ہم ان عالمی قوتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کیسے ریزس کریں گے انہیں اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام اور پاکستان کا دشمن ہیں اور جو حال ہے اس وقت معیشت کا انتہائی سے زیادہ تشویشناک انتہائی سے زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کو کریں گے اور ہماری بار دو پھر مڑھوڑیں گے ہم پھر ایسی پوزیشن میں آگئے ہیں بہرحال اس کے لئے عوام اور خواست دونوں میں سچا جذبہ ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے منحرف شدہ نظریہ پر واپس آئیں اور حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول کے وفادار بن جائیں تو پھر سب کچھ ممکن ہے اللہ کی مدد آئے گی تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہم کہتے ہیں نا کہ کائنات کے سب سے بڑی قوت اللہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ اکبر سب سے بڑا وہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ کل قوت کا مالک بھی وہی ہے کسی میں کچھ نہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے قوت ہے ہی اس کے پاس تو یہ نہیں کہ یہ چھوٹی قوت ہے اللہ بڑی قوت ہے نہیں وہی ایک قوت ہے مسلمان کا عقیدت یہ ہے لیکن چونکہ ہم اس کے ساتھ وفاداری ہماری نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے اس کے ساتھ وفاداری کرنے کا چیدی سی بات ہے تو پھر اس طرح کے خداوں کو جو ہے ہم اس کے آگے سر بسید ہوتے ہیں زمینی خداوں کے آگے تو باہر کیف اللہ ہی کا سہارہ ہوگا تو ہم بچ سکیں گے ورنہ ہماری جو قیفیت ہے اس وقت معاشی اس کے تحت ہمارے لئے ریزسٹ کرنا ممکن ہے نہیں حصولی طور پر باقی اللہ بچا لے ہمیں ان کے شر سے دعا یہی ہے دوسرا چھوٹا جو ایک اہم اشیو ہوا ہے کہ لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس کی طرح جو اس وقت وقت انخواہ کے حلقہ این اے پشاور چار کے جو الیکشنز میں اسلامی جماعتوں کی جو قیفیت سامنے آئی ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے لاہور میں ہوں اور بہت بری طرح اسلامی جماعتوں کو جو ہے ناکامی کا سامنے کرنا پڑا یہ افسوسناک بات ہے شک نہیں اور بہرحال قابل غور بھی ہے ان تمام اسلامی قوتوں کو جو اس لیکشن کے میدان میں ہیں سر جوڑ کر بیٹھنے چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اور ممکن ہے کہ نہیں اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اسلامی جماعتوں کے تحریک چلانے سے ان کا صرف دھمکی سے اور آگے بڑھنے سے حکومت جو ہے وہ پسپا ہو گئی ہے یہ جو ختم نبوت کا معاملہ تھا اس سے بھی اس بات کی پھر توسیق ہوتی ہے اور ہمارے اس موقع کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ انتخابات کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ ایک بھرپور تحریک کے ذریعے سے ہوگا یہ بار بار کا تجربات ہمیں ہو رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کیوں ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہماری دینی جماعتی سیاسی جماعتوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کھلے تجربات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں اور بار بار عبرتناک شکست کے باوجود اسی ایک راستے کو آئندہ بھی آزماتے ہیں باہر کے اس پر دبیرہ تفسرہ تو یہی ہے کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک عرض تمنہ ہے سو ہم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پر اُبھر کر اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی جو سچی کوشش کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ضرور اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی انشاءاللہ